ایک کوشش ہے پاکستان دری کی انصاف کی طرف سے اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک طرف وہ سڑک گرم کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مغالطے میں نہ رہے کہ سٹریٹ پاور تو ہمارے پاس ہے ساری جماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن یہ ایک فیکٹ بھی ہے اور لیکن یہ کہ ہم دیکھیں آپ سے لڑائی کرنا نہیں چاہتے اور ظاہر ہے جب پی ٹی آئی بھی یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے تو مشکل سے اپنی حسی روکتی ہوگی کہ سر دے کہ ہمارا کو جھڑائی نہیں ہے یہ تو نون نے ہمیں آپ کو لڑا دیا ورنہا اور نہ ہم ایسا ہونے دیں گے نہ آپ ایسا ہونے دیں گے مجھے ایسی بھی ہے کہ فوری طور پر اس کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آتا بلکہ چونکہ پاکستان کی سیاست میں سال دو سال تو بہت نمبر سال رہتا ہے کبھی کب لیکن میں اگلے کچھ ماہ تک کم اس کا مجھے یہ بیانات میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے نتیجے میں حالات کی تبدیلی مجھے نظر نہیں آتی جس کی بہت ساری وجوہات ہیں تفسیلی بات جائے لیکن ایک وجہ بھی کہ میرا خیال ہے ترسڈیفیسٹ اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور بڑا واضح ہے کہ خان صاحب ایک خاص حد تک چیزوں کو لے گئے رگڑا دیا ہے تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے دوسری سیٹ کو کہ پہلے پوری کوشش کی کہ وہ کر دے ہمیں اب نہیں ایرا پید اور دوسری اپروچ ترسڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے مجھے نہیں رہتا کہ چیزوں میں کوئی ڈراما ہی تبدیلی آیا جائے مجھے میں سیلس ایک ایسا مل رہا ہے کہ دوسری طرف سے نا کہ ابھی فیلال کہ جی یہ کوئی ایسے کوئی بٹن تھوڑی ہے کبھی آن کر دو کبھی آف کر دو ابھی تو اگر صرف آپ نے یہ کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے خواب میں ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی آجو کہ آپ کا موڑ بدل لینا تم بھی موڑ بدل لیں گے ایسا نہیں اور مجھے ایک اور بھی خرچہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے تین چار رفتیں وہاں سے کوئی جواب نہ ہے یہ سوچ کے کہ ذرا اور دیکھتے ہیں اور ایسے میں خانزہ پھر ایک سٹریٹ فائر ماردن خواہی فائر کی وجہ ہے خانزہ بھی تو خانزہ سر اس لیے مجھ رہتا ہے کہ ابھی بہت سفر ہے ان بیانات کی تبدیلی کی کرتیجہ میں حالات کی تبدیلی تک بہت سفر ہے دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جس نے بھی تبدیلی لانی ہوتی ہے وہ اسی چینل کے تھرور آتا ہے زرداری صاحب نے یہاں پہ پوری قوم کو بتایا کہ ہمیں فارمولے وہ بتا رہے ہیں ہاں ہم نے کہا کہ پہلے اس کو فارق کرو پھر تم سے بات کریں گے یہاں پہ جس نے بھی مذاکرات کیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کیے اب جو خان صاحب بار بار برملہ اس کا اظہار کرتے ہیں it means کہ ان کے مذاکرات پیچھے نہیں ہو رہے جن کے مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں وہ بار بار آکے نہیں کہتے وہ بنیادی طور پر اس حکومت کے اوپر ایک پریشر رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت irrelevant ہے عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اور لہٰذا اس وجہ سے ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے تو یہ ان کا ایک سیاسی بیانی ہے لیکن کیا اس سے اس وقت کوئی dramatic change آئے گی وہ مجھے آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی اس لئے کہ جو بادامی صاحب نے ابھی فرمایا وہ بالکل درست فرمایا کہ اتنا زیادہ trust کا وہ جسے فقدان ہے اور اس کی وجہ ہے اگر خان صاحب نے کیا تو دوسری طرف سے بھی انہوں نے کوئی چھوڑا نہیں کچھ انہوں نے ان کا نکاح تک ختم کروا دیا انہوں نے جس قسم کے cases بنائے گئے جس طرح بار بار ان کو گرفتار کیا گیا پارٹیوں کے اوپر ابھی مختلف چیزیں ہم دیکھتے رہے ہیں لیکن اب روح فسن کے اوپر بھی دہشتگردی کا مقدمہ اور اس کو بھی آپ نے اس چیز سے جوڑنا تو دونوں طرف سے چیزیں اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں کہ جہاں پہ انفورچنیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں کچھ ہوگا دوسرا جو بڑا سوال جو بار پر پوچھا جا رہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کیوں کیا کیوں یعنی اس کا جو پی ٹی آئی والے اسے آپ باز کرے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو آپ لوگ جب ہم فوج سے جب ان پہ تنکیر کرتے تھے تو آپ کہہ سے دیکھیں تو یہ بڑی ذاتی ایسا نہیں ہونا چاہیے اب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں تو اچھا ہی ہے اس میں تو اگر خان صاحب فلیکسبلٹی دکھا رہے ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ تنکیر کیوں کریں ایک ایک ان کا جو ہے وہ موقف یہ دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب اور جماعت کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ دیوار سے ٹکر مار مار کے مار مار کے نقصان آپ کو ہی ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ آپ کی کیا ریڈی این دونوں میں سے کونسی چیز زیادہ فیکچو لگتی ہے ایک تو کوئی کومنٹ اس پر ہے کہ اگر اس پر تنقید ہوتی ہے نا میں سمجھتا ہوں اچھی بات اگر خان صاحب نے ایک آلید برانچ ایکسٹینڈ کیا اچھی بات ہے لیکن جب آپ لڑائی کو اتنی آگے لے جاتے ہیں نا کہ جب آپ مقدس حوالوں کا بھی جب معاشر میں بے رحمانہ استعمال ہو جاتا ہے کہ اوہ جی یہ تو یہ آج کی کربلا ہے یہ یزید وقت ہے تو پھرے سوال بنتا ہے کہ بھائی جان یزید وقت کو کیا آفر ہو رہی کیا ہو رہا ہے کیونکہ ایک تو سب سب سے گزارش ہیں اتنے بڑے حوالوں کا اتنا بے رحمانہ استعمال نہیں ہونا چاہیے میرے حیال سے اور اگر وہ کریں گے مجھ سے پی ٹی ایک دوست نے کہا کہ یار جب انہوں نے پی ٹی اے چھوڑی نا نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو یار تو سارے مجھے یزید یزید کر رہا ہے یار میں نے پارٹی ہی چھوڑی ہے نا اور پریشر میں چھوڑی تو میں نے کہا بھائی جان بلکل غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ لیکن آپ بھی تو اپنے ہر عمل کو اماں محسن سے ہی تعبیر کر رہے تھے یار تو بھائی پھر یہی اور تو اتنا ایک سٹرنگ پہ نہ لے کے جائے چیزوں کو نمبر ایک نمبر تو پی ٹی اے ایسا کیوں کر رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا کہ رگنا پورا مارا ہے دوسری سائیڈ پریشر میں نہیں آرہی تو اب ایک خاص محول بن رہا ہے جب دو تین چیزیں ایک ساتھ ہونا شروع ہو گئی ہے عدالت بھی تھوڑی کھڑی ہو گئی ہے گورمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے لیکن دل و جان سے ساتھ نہیں ہے سر دی اے ایسا صاحب بھی جا رہا ہے تو یہ ساری چیزوں کو کر کے ایک ہم یہ چیز بھی ایڈ کرنے کے بھائی جان دے کہ ہم آپ سے پھڑے کے موڈ میں بلکل نہیں ہیں شاید یہ ساری چیزیں ایڈ اپ کر کے راستہ بہتر کرنے مجھے رکھتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سوچے پی ٹی تو اتر پھر یہ احساس ہوا جماعت میں دیکھیں نا یہ جو کچھ جس طریقے سے پچھلے ڈیرھ دو سال میں اسٹیبلشمنٹ کیوں پر ایک تنقید ہوئی ہے وہ انپرسیڈنٹڈ ہے وہ ایک ریڈ لائن نہیں وہ کئی ریڈ لائنیں کراس ہوئی ہیں اور ایک ایک تاثر یہ بھی تھا کہ جی اس سے جو سیول ملٹری ریلیشنز ہیں اگر نکالنا ہے پاکستان کی سیاست سے تو کسی نہ کسی کو تو یہ کرنا تھا تو اگر انہوں نے کر دیا تو اچھا کیا ہے یہ جس was the charitable view لیکن وہ نہیں ہوا تو ایکچولی یہ جو چینج ہے یہ اس چیز کے ایک نالجمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کچھ کلے نکلی تھی اور وہ نہیں کر پائی اور اب وہ ریورز گیر میں جا رہے ہیں دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک بیانیاں بنایا وہ کافی زیادہ ان کا مقبول ہے اور ابھی بھی ان کی جو vote bank ہے وہ کہیں پہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوا اور دوسرا اس دن بھی جو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اسی گفتگو کے اندر انہوں نے یا یا خان کا بھی ذکر کر دیا بوٹو کی پانسی کا بھی ذکر کر دیا بگڑے ہوئے بچے کا بھی ذکر کر دیا اور یہ تب کیا جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان سے بات کر دیا جو ان کی پٹاری میں دیگر چیزیں ہیں ان کا بھی انہوں نے دکھا دیا کہ وہ چیزیں ادھر ہی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی اسیسمنٹ آپ تو تین افتے بیٹ کرانے کا کہہ رہے تھے تو ان کے جو جماعت کے اندر بھی مقلب لوگوں سے میری بات ہوئی جو میری اسیسمنٹ ہے اور کچھ انفارمیشن ہے لگتا ہے اس طرح ہے کہ وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں گوادر سے مالا کند تک کہیں پہ کوئی اتجاج ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے شہباز حکومت ایر ایلیمنٹ ہے ان کے خلاف نعرہ بھی نہیں لگتا پریشر کس کے اوپر پڑھ رہا ہے پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پڑھتا ہے ان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سیاسی جو جماعت ہے یہ سیاسی جو جماعتیں ہیں جن کی حکومت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو اداروں کو بلکل سیاسی کشن دینے میں ناکام نہیں کم از کم آپ اپنے حصے کا کرٹیسزم تو لیں کوئی ایسی کارکردگی تو دکھائیں تو خان صاحب نے یہ اسیس کیا ہے کہ اس موقع کے اوپر اگر ہم یہ پیغام دیں گے کہ یہ لوگ تو بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں آپ کو سیاسی کشن نہیں دے سکتے تو ہم اپنا جو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ بھی کچھ چیزوں کے اوپر نظریں ثانی کریں اچھا اب اگر یہ امید اس ٹائپ کی ہے تو ظاہر بات ہے میں آپ سے گری کروں گا کہ میں خل میں ابھی فوری طور پر تو ریسوانس نہیں آئے گا دیکھنے کیا ہوتا ہے اور این ممکن ہے کہ نہ بھی ہو اور اس میں جو بڑا ٹیسٹ ہے وہ خان صاحب کا خود بھی ہے مستقل مزاری کتنی رہتی میں کہ وہ کب تک اتناس ہو کہ یہ بھی ٹیسٹ ہے لیکن دوسری طرف عدلیہ میں بھی چینج آف گارڈ ہونے جا رہا ہے اور اس کی اوپر پی ٹی آئی نے بہت بڑی ایک اپنی امید جلی لے کہ یہ ایکچولی چینج آئے گا اور جو ایکزامپل دیا جاتا ہے وہ کو الیکشن ٹریبیونلز کا کہ وہ کھولے گا تو وہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ 45 اور 47 میکچ نہیں کرتے تو پھر ایک دم ہماری چاندی ہو جائے گی مجھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ جو کچھ عدلیہ سے جو ہم بات کر رہے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ it will not be a surprise to anyone ہم میں سے ہر کو یہ expect کر رہا ہے کہ معاملہ صرف جا رہا ہے تو زیادہ establishment کو بھی اس بات کا اندازہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اس چیز کا pressure لے لوتے تو پھر وہ بھی پی ٹی آئی سے کوئی نہ کوئی چینل کھولتے کہ آگے جا کے تو عدالت نے یہ کرنا ہے تو بجائے اس کی تاثر یہ ابرے کہ عدالت سے سب کیوئی اور ہمیں senator کرنا پڑا کیوں نہ تاثر یہ بیج دیا جائے کہ خان صاحب نے جب میں offer کیا اور چلو ہم نے بھی کھا گیا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے جب عدالت سے سب کچھ ہوگا تو ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہوگا یہ کہ وہاں سے پھر فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا اور کس طریقے سے نہیں ہوگا وہاں تک جا سکتا ہے معاملہ مجھے لگتا ہے وہاں اور جو وہاں تک جائے گا اس کا مطلب پھر کیا اس ہے وہ طریقہ کوئی بھی ہو طریقہ جس طرح مخصوص نشست نہ دینے کے لیے آپ نے الیکشن ترمیمی بن لے آئے پھر عدالوں کو بھی اڑھا رہے گئے تو پھر آپ کچھ اور اس طرح کر کر کے یہ بات آگے جائے گی اور یہ اللہ نہ کر گی سجدہ سادم تک نہ چلی جائے